حامدوں و مسلیوں و مسلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ جلل شانہو نے مسلمانوں کو دو تہوار عطا فرمائے ایک کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام عید الازحاہ ہے عید الفطر رمضان المبارک کے روزے پورے ہونے کے بعد بنائی جاتی ہے اور عید الازحاہ زلحجہ کے مہینے میں منائی جاتی ہے عید الفطر اور عید الازحاہ اس کی جو نماز ہے عام طور پر بہت سارے دوست احباب جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں یا صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ان حضرات کے لیے تو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ ان کو بتایا جائے باقی اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ نماز کافی عرصے کے بعد آتی ہے تو یاد دہانی کے لیے دوستوں کو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے دوست احباب جو پہلے اس کی تیاری نہیں کرتے نماز کا طریقہ پہلے سے سیکھتے نہیں ہیں تو پھر وہ نماز کے وقت پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کی پریشانی کا لحاظ کرتے ہوئے بہت سارے دوست احباب یہ نماز کا طریقہ سیکھیں اور اس طریقے کو اپنے دوستوں میں شیر کریں تاکہ عید کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو ایک دوسری کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے ہم ایک دوسری کو دیکھنے لگ جاتے ہیں ساتھ والا جو کر رہے دائیں طرف والا جو کر رہے ہم وہ کریں اور بائیں طرف والا جو کر رہے ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں نہیں بلکہ ہمیں نماز کا طریقہ خود آنا چاہیے ہم اگر سیکھیں گے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو عید الفطر ہو یا عید الازہا ہو دونوں کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے سب سے پہلے ان کی نیت ہے عید الفطر اور عید الازہا بس اس میں صرف نام کا فرق ہے باقی نیت کے بارے میں یہ ذابطہ یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے زبان سے کہنا کہ بھئی میں اتنی رکاتیں نماز پڑھ رہا ہوں اور ہمارے ہاں جیسے پشتو والے حضرات اور ہمارے ہندکو والے حضرات اور مختلف دہاتوں کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں مختلف انداز میں نیتیں کرتے ہیں تو وہ نیت ضروری نہیں ہے اصل جو نیت ضروری ہے وہ دل کا ارادہ ہے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فلان نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز واجب ہے اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس ساری نیتیں ذہن کے اندر اور دل کے اندر مستحضر ہونی چاہیے تو نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے لیکن اگر اس دل کے ارادے کا زبان سے اظہار بھی کر لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے کر لینا چاہیے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے اگر نیت کرنا چاہیں کوئی دوست احباب تو عید الفطر کی نیت یوں کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر واجب چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے موم اطرف خان عقابہ شریف کہ اللہ اکبر نیت یہ کر لیں گے زبان سے یہ الفاظ ادا کریں گے لیکن اگر کوئی بندہ یہ زبان سے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نیت نہیں ہوئی تو نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے دل کے اندر نیت کر لیں یہ ضروری چیز ہے پھر نماز کے طریقے کی طرف آتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے نماز کا طریقہ سمات فرما لیں نیت کرنے کے بعد امام جب کہے گا اللہ اکبر تو ہاتھوں کو باندھ لینا ہے ہاتھ باندھ کر سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس کے بعد امام تین تکبیریں کہے گا اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھانے اور ہاتھ باندھ دینا ہے یہاں سے آگے امام سور فاتحہ شروع کرے گا اور سور فاتحہ کے ساتھ صورت ملائے گا سور فاتحہ کے بعد صورت ملانے کے بعد اپنی رکعات پوری کرے گا جب رکعات پوری ہو گئی رکعات پوری ہونے کے بعد پھر دوسری رکعات جب شروع کریں گے تو دوسری رکعات کے اندر امام سب سے پہلے انقیرات کرے گا سور فاتحہ پڑے گا اس کے ساتھ کوئی صورت ملائے گا رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں کہی جائیں گے امام کہے گا اللہ اکبر تو ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر یہاں پر جو رکوع کی تکبیر ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تکبیر واجب ہے تو امام رکوع کی تکبیر کہے گا تو رکوع میں چلے جانا ہے اس کے بعد جو ہے اپنی پوری نماز ہے نماز پوری کر کے نماز پوری کر لینے کے بعد جو ہے امام سلام پھیرے گا اور اس کے بعد خطبہ ہے تو خطبہ بڑے غور سے سننا خطبے کے اندر آپ حضرات بیٹھیں خطبہ غور سے سنیں اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے عید کے موقع پر عام طور پر عیمہ اکرام علماء اکرام دعا کرواتے ہیں تو ذرہ لمبی دعا ہوتی ہے تو چونکہ رمضان المبارک کے اندر بڑی محنت کی ہے روزے رکھے ہیں اور اسی طرح ترابی پڑیے ختم قرآن اور دیگر عبادات کی ہیں تو امام صاحب ہے ذرہ دعا لمبی کر لیتے اجتماعی دعا کے اندر جب ہم لگیں گے اجتماعی دعا جو ہے یہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہوتی ہے دعا کریں گے امام سے فارغ ہوں گے تو یہ آسان سا طریقہ تھا نماز کا تو اسے خود بھی یاد کر لیں اچھے ذہنشین کر لیں اور اپنے دوستوں بھی شیئر کریں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا